ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو اس پر سوچنا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ملے گا اگر ایک نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے اگر بہت سارے نہیں تو کم اس کم ایک ایسا آدمی ضرور ملے گا جو یہ سوچتا ہے کہ یار آپ کی زندگی کتنی زبردست ہے کاش کے میرے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے پاس ہے اور ان کو نہیں پتا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں اور ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ یار کیا زبردست زندگی اس کی کاش کے میرے بھی ایسا ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی پریشانیاں کیا ہیں سو اسی وجہ سے ایک دفعہ ایک عالم صاحب ایک مسجد میں یہی بات کر رہے تھے کہ انسانوں کی جو بھی مسئیبتیں ہوتی ہیں وہ خاص ان کی لئے ہی ہوتی ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ آپ اس کو بداشت کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی نا دس مسئیبتیں ایک پیج پر لکھیں اور اس ٹوپی میں جو ہے وہ رکھتے آکے سو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے اس بات کو سنا تو ان سب نے جو ہے نا وہ مسئیبتیں اپنی لکھی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل آئیں اور ان میں سے آکے ایک ٹکڑا اٹھائیں اور تب تک اٹھاتے رہیں جب تک آپ محسوس کریں کہ یار ہاں یہ والی پریشانیہ جو ہے نا میں ان کو سنبھا سکتا ہوں ٹھیک ہے کیا آپ نے کرنا آگئے تو ہر کسی نے اپنے اپنے مسئلے لکھی اپنے اپنے پریشانیہ لکھی ٹھیک ہے اور وہ سب کچھ جو ہے نا ایک ٹوپی میں سو جو اگلے دن وہ آئے اس کو اٹھانے تو تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑے عجیب مسئلے ہیں واپس رکھو دوسرا اٹھا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہوں میرے کاغذ کاغذیاں میں اپنے دیکھتا ہوں یہ سبحان اللہ کی رحمت ہے آپ پر یعنی جو آپ کے دس مسئلے ہیں جو مسائل ہیں وہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ ان کو حل کر سکتے اگر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے اس کی زندگی میں کیا مسائل ہیں تو آپ کو بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کی مسئلتیں آپ کو ملیں ہو سکتے ایک دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہو اس کو نہ ہو اور آپ کو لگے اس کے کیا حسین زندگی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہی نہیں ہے یا آپ وہ سنبھال ہی نہیں سکتے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ کریں آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو میں مزید دو باتیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا میرے بہنہ اور بھائیوں اگر آپ کے مالی مسائل ہیں پیسوں کے حوالے سے آپ کوئی اشو ہے تو اپنے آپ کی مدد کرنے کا ایک بہت اچھا نقصہ ہے اور وہ ہے دوستوں کے مدد کرنا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کی مدد کرتا رہے گا جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا ہم کتن دفعہ سوچتے ہیں میرے مسئلے میرے مسئلے اگر آپ پس حل نہیں ہیں تو آپ کو کونسی چیز رکھ رہی ہے اگر آپ کسی طرف مسکرانے میں اگر آپ کسی طرف مسکرا کر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو یہ فیل ہو کہ میرا بہار جو ہے وہ تھوڑا کم ہوئے آپ کسی سکنے لیں اسلام علی کے ان کیسے میرے بھائی ان کو امپورٹنس دیں کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے جب آپ ان سے ملے ان کی آنکھوں میں دیکھیں ان کو فیل ہو کہ واقعی اس بندے کو مجھ سے کنسن ہے سبحان اللہ اسلامی جو ملنا ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ عباد ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں بہت غریب ہوں میں نہیں مدد کر سکتا ہم ہر دفعہ مالی مدد کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں مالی مدد سے زیادہ بھی امپورٹنٹ ہے حسن اخلاق دوسروں کے ساتھ رکھنا ان کے ساتھ مخلص ہونا سبحان اللہ اسلام یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم امپروو ہوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں گزر کے ساتھ مسید مہربان ہوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں گزر کے ساتھ مسید مہربان ہوں